سندھ کا ہیلتھ کیئر کمیشن دس دن سے بان پڑا ہے کیونکہ دوسروں کی کیئر کرنے والے خود کرونا کا شکار ہو گئے ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈاکٹر فرہانہ میمن نے عملے کیارکین میں وائرس کا انکشاف کیا ہے فیصل خان کی ریپورٹ دیکھئے جب دنیا بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی لگی تو سندھ کا ہیلتھ کیئر کمیشن دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے خود ایمرجنسی میں چلا گیا کرونا وائرس ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ کے دفتر تک پہنچ گیا شارعہ فیصل ایف ٹی سی بلڈنگ میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے ملازمین انیس مارچ سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے یکوم جون کو دفتر کھولا تو چند ملازمین کی طبیعت خراب دیکھ کر کرونا ٹیسٹ کرایا گیا نتیجہ مضبطانے کے بعد دفتر کو تعلہ لگانا پڑا سی ایو ڈاکٹر فرہانہ میمن نے ملازمین میں وائرس کی تصدیق کر دی ہیلتھ کیئر کمیشن کو تمام اسپطالوں کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کیا گیا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی سی ایو کا کہنا ہے کہ دفتر کو بھی ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد جلد کھول دیا جائے گا فیصل خان سما کراچی پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹیل ملز نشکاری کے خلاف قومی اسمبلی میں پلیک کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا پی پی کے آغا رفین اپوزیشن عرقین کو پلیک کارڈز تھما دیئے جس پر ڈیپٹی سپیکر برہم ہو گئے وارننگ دی کہا رولز کی خلاف فرضی نہ کریں وفاقی وزیر مراد سعید بولے پاکستان سٹیل کی نشکاری کا فیصلہ تو مسلم اگنون کے دور میں ہوا پرویز مشرف دور میں تو نو آشاریہ دو عرق کا منافع دینے والے ادارے کو پیپلز پارٹی نے خود تباہ کیا تفصیلات اس ریپورٹ میں قومی اسمبلی میں دوسرے دن بھی احتجاج پیپلز پارٹی کے آغا رفی پلیکارڈ لیے ایوان میں آگئے ارکان کو بھی پلیکارڈز تھما دیئے آپ اپنی بات کریں اپنی چھیر پر جا کے وفاقی وزیر مراد سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پاکستان سیل کی تباہی کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب یہ پہلی بار نوے کی دہائی میں خسارے میں گیا مشرف دور میں نو اشاریت دو عرب منافع کمانے والے ادارے کو پیپلز پارٹی نے اگلے سال خسارے کا شکار کر دیا اس وقت کام چل رہا تھا اس کل میل کے اوپر اسی وقت اس کو بند کر دیا اور میں میڈیا کو کہتا ہوں سپیکر صاحب میں پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو سپیکر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کیمروں کے ساتھ چلتے ہیں اس اس کل میل کے اندر اس کو کولتے ہیں اور دکھاتے ہیں سپیکر صاحب کی کس بے دردی سے اس تین میل کو بند کر دیا گیا تھا 2015 میں مراد سعید نے کہا کہ سپیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون دونوں نے ہی اداروں کو تباہو برباد کیا ہے سوال ہے کرونا بجٹ کیسا ہوگا مشیر خزانہ نے بتا دیا نئے بجٹ میں کوئی زافی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان سما سے غیر رسمی گفتگو میں عبدالحفیز شیخ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے خام مال پر ڈیوٹی ختم یا کم کرنے کی تجویز زیر غور ہے اس کی تفصیلات مزید جانیں گے اسلامباد میں سما کے نمائندے خصوصی شکیل احمد سے شکیل بتائے گا کہ مشیر خزانہ کا بجٹ کے حوالے سے مزید کیا کہنا تھا دیکھیں مشیر خزانہ فیش شیخ سے آج ہماری ملاقات ہوئی ان سے ہم نے پوچھا کہ بجٹ کیسا ہوگا نیا کیا کوئی عوام کو ریلیف ملے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نئے بجٹ میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کوشش ہے لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خام مال پر ڈیوٹی ختم یا کم کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے اقدامات کیا جائیں گے کیونکہ کاروباری لاغت میں کمیل آنے کی کوشش کی جائے گی اگلے سال نان ٹیکس ریمنیو کا اچھا حدم کرو کیا جا رہا ہے اور کرونا کی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی محشت پر منفی اثر پڑا ہے اور عام لوگ اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ کرونا کے حلاف بقا کی جنگ لڑا ہے شکیل آپ کا بہت شکریہ اب بھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کا رہے ایکشن میٹرکس ہے جو اپروف ہو چکا ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں بھی میں آپ کو اس کی کاپیاں بھی دے دیتا ہوں یہ سولہ پیجز پر مبنی ایک ایک ایکشن میٹرکس ہے جس کے اندر تمام چیزیں جو کی جانی ہیں اس کمیشن کی ریکمینڈیشنز کی روشنی میں جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکاوریز کا بھی سلسلہ ہے جس میں ایف بی آر بینامی کمیشن ایسی سی پی کی کاروائی یہ تمام چیزیں ہیں بڑا مختصرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی اگزامن کی گئی پچھلے پانچ سالوں میں اس انتیس ارب روپے کی سبسیڈی میں جو بیسک فلاو نظر آیا دیکھئے ایکسپورٹ کے لیے اگر گارمنٹ سبسیڈی دیتی ہے تو صرف سبسیڈی دینا محض کوئی جرم نہیں ہے اگر وہ سبسیڈی جسٹیفائے ہو تو کوئی جرم نہیں ہے اس سبسیڈی کے اندر میں پھر بتانا چاہوں گا سب کو کہ ان تمام سبسیڈی کے اندر ایک بیسک فلاو جو سب کے اندر تھا کہ کوئی جوڈیشس فیصلہ نہیں تھا سبسیڈی جس بنیاد کے اوپر دی گئی وہ بنیاد ہی غلط تھی مل مالکان آکے بتاتے تھے کہ ہم چینی کتنے کی بناتے ہیں ہمیں اس میں فلان کی کاسٹ کیا پڑتی ہے جس کو ہم کاسٹ آف پروڈکشن کہتے ہیں ایکس مل پرائس یہ پڑتی ہے اور اب اس کے اوپر چونکہ دنیا میں چینی سستی ہے تو ہم اس لیے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ ہمیں سبسیڈی نہ دیں جبکہ اگر آپ اس کا تنازل میں دیکھیں کسان کی حالت سے تو دنیا بھر کے کسان بڑے خوشحال ہوں گے پاکستان کا کسان خوشحال نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا کسان پہلے ہی گناہ سستہ بیشتا ہے لیکن اس کے باوجود جو سپورٹ پرائس حکومت مقرر کرتی ہے یہ فرنزک میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں تیس سے پینتیس فیصد کم قیمت ادا کی جاتی رہی ہے گنے والوں کو تو جو ایکسپورٹ کی سبسیڈی کی مد میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے وہ ہی تقریباً تمام ملونیں وائلیٹ کی ہوئی تھی تو اس کی روشنی میں دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار انیس تک کی سبسیڈی جس میں پہلے سال کی سبسیڈی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے عرب روپے کی ہے دو ہزار چودہ پندرہ کی اس وقت کے شگر ایڈوائزری بورڈ کو سیکٹری کامرس ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی بدہ کسی ریزن یا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیئے وہ اپروف کر دی یہی معاملہ سولہ سترہ میں ہوا وہ تمام چیزیں اس کے میٹرکس کے اندر ہائیلائٹڈ ہیں اور فر سیک ایز آف ریفرنس ہم نے اس کے اندر کہ کمیشن کی ریپورٹ میں ان کا حوالہ کہاں کہاں دیا گیا ہے وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں جو ایکشن لیا جانا ہے سبسیڈی کی مد میں وہ نیب نے لینا ہے دوسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ ایف بی آر سے متعلق ہے کیونکہ وہ ریکاوریز ہیں اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑنا ہے بیکوز وہ ایک ایسا کام ہے جہاں پہ وہ جو پیسہ ٹیکس انکم ٹیکس کی مد میں سیلز ٹیکس کی مد میں اور دیگر ٹیکسیشن کی مد میں چوری کیا گیا اور آف دو بک شگر کین خریدا گیا اس کو کرش کیا گیا اس کے نتیجے میں چینی بنائی گئی وہ تمام اسیسمنٹ پچھلے پانچ سالوں کی ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شگر کمیشن کے ممبرز میں ایف بی آر کے ممبران بھی شامل تھے یہ اسیسمنٹ ڈیٹرمنیشن وہ کر چکے ہیں انہی شواہد کی روشنی میں اب یہ وہ ریکاوریز کا کام ہوگا اور ایک ایک ملنے ایک ایک سال میں ایک عرب سے لے کے چار چار عرب روپے تک کو صرف سیلز ٹیکس کا فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ تمام چیزیں سامنے ان کے موجود ہیں اور یہ گائیڈ لائن بھی ہے ہماری جو اس وقت ہم یہ چیزیں بھیج رہے ہیں تمام میکموں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گائیڈ لائن ہے آپ کے پاس پانچ سالوں کے لیے آپ پانچ سالوں سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو مزید ملیں گی کہ پچھلے سالوں میں یہ کیا ہوتا رہا ہے اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے ایسی سی پی ایف آئی اے کو معاملات بیجے ہیں کارپریٹ فراڈ کے کارپریٹ فراڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایکسپورٹ کی مد میں بدزابطیاں ہوئی ہیں جس میں بیس ٹن کے ٹرک کے اندر اسی ٹن شگر میٹرک ٹن شگر کی ایکسپورٹ دکھائی جاتی رہی ہے جو کہ سراسر جیسے کہتے ہیں on the face of a ڈی فراڈ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو رکنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے اور اس میں ٹائم لائن دی ہے اور رپورٹنگ اس میں آپ میٹرکس میں دیکھیں گے بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کرنا ہے کیسے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے یہ نیب ہے نیب کے بعد جہاں پہ فائی ہے اس نے تھروں منسٹری آف انٹیریر پرائم نسٹر آفیس کو رپورٹ کرنا ہے سی سی پی ہے اس نے تھروں منسٹری آف فائننس رپورٹ کرنا ہے اس کو ٹائم دیا گیا ہے نوے دن ساٹھ دن جو زیادہ ضروری چیز اس کے اندر ہے کہ دیکھئے جب تک اداروں کے اندر سے لوگ نہ ملے ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا شگر مافیا شگر گروپس بہت سٹرانگ ہیں ان کے جو پہنچ ہے اداروں کے اندر تک ہے تو وہ جو لوگ ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں ماضی میں اپروف کی ہیں ان میکمو کو چاہے وہ ایف آئی اے ہے ایس سی سی ٹی ہے سی سی ٹی کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یا کوئی اور ادارہ ہے ان تمام کو یہ ریکمینڈیشن کی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف پروسیڈنگز کرنی ہیں ڈسیپلنری پروسیڈنگز کرنی ہیں جہاں پہ کرمیل پروسیڈنگز کرنی پڑیں وہ کریں کچھ لوگوں کو تو ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس کے اندر رکھا ہے اور اس کی طرف میری توجہ وہ آج سنولہ نہیں آئے میرے بڑے فیورٹ ہیں وہ ہمیشہ اوہ دلاتے تھے آڈیٹرز جنہوں نے جو انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہیں جو یہ آڈٹ کرتے ہیں ہر سال اور وہ آڈٹ ایکسٹرنل آڈیٹر کا ہوتا ہے جو سی سی پی میں رولز کے مطابق سبمیٹ ہوتا ہے تو وہ جو معاونی خصوصی برائے تحساب شہزاد اکبر کے اسلامباد نے پریس کانفرانس ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے شگر کمیشن کی زفارشات کی منظوری دیتی ہے آپ کو بتائیں کہ سندھ کا وفاق سے شکوے شکایتوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے بجٹ سے دو دن پہلے این ای سی کا اجلاس بلانے اور صوبوں کو کم پروجیکٹ دینے پر وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے خوب گلے کر ڈالے کیا کہا سنجھے سادوانی کے ریپورٹ میں دیکھئے پہلے کیا ایڈوائیس آپ دیں گے اور کیا ہماری تو چاری تیاری ہو گئی ہے آپ کی بھی تیاری ہو گئی ہے تو این ای سی کو ایک مزاق نہ بنایا جائے بجٹ سے دو دن پہلے میٹنگ بلا کر مزاق بنایا گیا بجٹ تو تیار ہے وزیراعظم مراد علی شاہ این ای سی اجلاس کے بعد لاو لشکر کے ساتھ وفاق پر چڑھ دھوڑے کہا کیبینٹ ڈیویزن نے بیس پراجیکٹ سندھ کے رکھے کہا گیا اگر آپ کو اعتراض نہیں تو ہم کچھ منصوبے لے لیں سندھ کو اسلام آباد نہ سمجھے باقی آپ وابدہ سے کام کرائیں آپ سوئی گیس سے کام کرائیں آپ پاک پی ڈیوڈی سے کام کرائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ سو بسم اللہ یہ بیس کیوں آپ دو سو سکی میں ڈالیں سندھ میں مجھے تو بہت خوشی ہوگی لیکن آپ سندھ کو ایک ایس آئی ڈی سی ایل کے نام سے کمپنی بنا کے میں نے کہا کیا پی آئی ڈی سی ایل ہے کیا بی آئی ڈی سی ایل ہے کیا کے پی آئی ڈی سی ایل ہے وزیر اعلیٰ نے پی ایس ڈی پی پر اجلاس کا پلان تبدیل کرنے پر بھی اعتراض کیا مراد علی شاہ نے وزیر اعظم سے سندھ کو بڑا پیکیج دینے اور ڈیم بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا پرائیم منسٹر کوئی بڑا رہائیوے دے ہمیں پرائیم منسٹر کوئی ہمیں لائننگ کا بڑا پروجیکٹ دے کوئی ڈیم بارانی ڈیم بنا کے دے جو ہمیں ضرورت ہے تھر میں ہمیں جو ہم بڑی سکیمز کریں پانی پچانی کی وہ دے یہ کیا ہے وزیر اعلا سندھ کا کہنا تھا کہ این ایف سی میں آئین سے تجاویز اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے پانی کے سب سے بڑے کیپ اور منصوبے کی لاغت بڑھنے کا ملبا بھی وفاق پر ڈال دیا سنجے سادونی سما کراچی وزیر اعلا سندھ مراد علی شہ نے کہا ہے کہ قوم اقتصادی کاؤنسی کی ویڈیو کانفرنس میں ان کا مائک جان بوجھ کر بند کیا گیا انہوں نے کہا کہ پہلے اسلامباد آنا منا تھا اور اب بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی وزیر اعظم قصوروار نہیں شاید ان کا سٹاف ان کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ تو ایک ایک سکتر بات کریں میں نے کہا میں کیا کروں مجھے آپ بات دورنگ دی میٹنگ ایک اور بھی بات ہوئی تھی خیر اس کو چھوڑ دو میں نہیں کہ ہمیں بتایتا ہوں ہمیں میوٹ کر دیا گیا یہ اب ہے نا ہم ویڈیو کانفرنس میں تھے میں بولنا چاہوں تو میری آوازی نہ جائے کوئی سنے ہی نا میں ادھر ہی بول رہا ہوں میں نے پھر اپنے سٹاف سے کہا کہ بھئی یہ دیکھو شاید کوئی ایشو ہے کہا گیا کہ جی نہیں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب اجازت ملے گی تب آپ بولیں گے پہلے آنے سے منع اسلامباد اب بولنے سے منع میں نے یہ بھی ریس کیا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پرائم منسٹر نے مجھے اشور کیا ہے اس لئے کہ میں ان کو کہ سورانی ان کے سٹاف پتہ نہیں شاید ان کو کنٹرول میں نہیں ہے کوئی بھی چیز انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو منانی کیا کہ کسی کو میوٹ کرے سب کو بولنے کی اجازت ہے میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں مجھے یہ کہا گیا ہے جو میرے سٹاف کو میسیج آئے ان کا کہ یہ حکم ہے کہ جب اجازت ملے گی تو آپ کو انمیوٹ کریں گے یہ پوزیشن تک ہم پہنچ گئے لیکن شکو پر شکوہ کرنے والے وزیر اللہ سیند آج وفاق سے کچھ خوش بھی نظر آئے اپنی پریس کانفرنس میں متعدد بار انہوں نے وزیر آزم عمران خان کا شکریہ ادا کیا مراد علی شہ کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک سجیشن دی تھی جیسے میں پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ میٹنگ جلدی ہونی چاہیے مارچ میں انہوں نے مانی میری بات آئی ہوپ کہ اگلے سال سے ایسے ہو دیپارٹمنٹ ڈیویونٹ ورکنگ پارٹی اور ان کے لیمٹس پڑھائی جائیں تو ہم نے سندھ کے لیے یعنی سوبوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کی لیمٹس پڑھائی جائیں پرائیمنس صاحب ویری کائنڈ انہی اپرووڈ اٹ اقتصادی کاؤنسل نے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے لیے قومی ترقیاتی منصوبے اور پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ پروگرام کی منظوری دے دی وزیراعظم امران خان نے کرونا کے نتیجے میں متاثر ہونے والے شعبوں کی ترجیحی بنیادوں پر بہتری اور نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کی ہدایت کر دی اسلامباد سے ابباس شبیر کی ریپورٹ موجودہ مالی سال کے معاشی حالات اور آئندہ سال کے اہداف کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کاؤنسل کی بیٹھک وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت کے متاثر ہونے پر بریفنگ اور بڑے فیصلے اعلامیہ کے مطابق مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے دوران سی ڈی ڈی ڈبلیو پی دس ارب روپے تک کے منصوبے منظور کر سکے گی ڈیپارٹمنٹل ڈیویلٹمنٹ ورکنگ پارٹی کو بھی دو عرب کے منصوبے منظور کرنے کی اجازت مل گئی اجلاس میں زراعت اور قومی صحت کے منصوبوں میں نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ مواقع دینے پر زور کہا گیا کہ منصوبوں کی تکمیل اور مانیٹرنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تیہ پایا کہ نئے مالی سال میں بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کم ترقی آفتہ علاقوں کی ترقی پر خاص توجہ رہے گی نواز سال تیس جون تک 827 سرب روپے کے 149 منصوبے مکمل ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے اور ان پر عمل درامت کے دوران وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مابین ہم آہنگی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا یہ ہدایت بھی کی کہ پی ایس ڈی پی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سال میں قومی اقتصادی کانسل کے دو اجلاسوں کا انعقاد یقینی بنایا جائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کل تک ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑنے والے آج ایک دوسرے کا دم بھرنے لگے بجٹ اجلاس کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی کرپشن اور بیٹ گووننس بھول کر ایک پیش پر آگئے حضب اختلاف اپنے سب سے بڑے حق یعنی کٹوتی تحاریک پر ووٹنگ سے دس بردار ہو گئی اسلامباد سے عثمان خان کی رپورٹ میں جانئے کرونا کا معاملہ یا کوئی نئی سیاسی چال گرم مہینے میں بجٹ اجلاس تھنڈا تھار رہے گا حکومت اور اپوزیشن نے مک مکہ جو کر لیا اہوان میں چھاسی سے زیادہ ارکان موجود نہیں ہوں گے فریقین میں اتفاق اپوزیشن بجٹ اجلاس میں اپنا سب سے بڑا ہتھیار یعنی کٹوتی تحاریک پر ووٹنگ کا حق بھی استعمال نہیں کرے گی تحاریک کی حیثیت اور بحث محض رسمی ہوگی اتنی بڑی تبدیلی کو حکومت بس کرونا مفاہمت قرار دیتی ہے پارٹی فیصلوں سے مجبور اپوزیشن ارکان نے تبدیلی سرکار کو نشانے پر رکھ لیا اگر پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو ہمیں سر خم تسلیم ہیں ہمایت ملنے کے بعد کم از کم بجٹ اجلاس کی حد تک تو حکومت کے لیے اتحادیوں کی کوئی وقت نہیں رہی ملک میں کرونا کے وار تیز ہو گئے ہیں مسلم اگنون کے رہنما احسن اقبال سمیت مزید چار پارلیمنٹیرینز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وبا کے پھیلاو کے پیش نظر وزیر آسم آفیس کا سٹاف بھی محدود کر دیا گیا ہے عام شہری ہوں سرکاری ملازمین یا سیاستدان کوئی بھی کرونا وائرس سے بچ نہ سکا پارلیمنٹ کے مزید چار عرقین کے کرونا ٹیسٹ مصبت نکلے ہیں مسلم اگنون کے رہنما احسن اقبال پی ٹی آئی کے فرو خبیب سینیٹر سانا جمالی اور عثمان قادری وائرس میں مبتلا ہو گئے دوزشتہ روز نون لیگ کی ترجمان مریم اورنزیب ان کی والدہ تاہرہ اورنزیب ایمین اے جاوید حسین اور نزاکت پتان بھی کرونا کا شکار ہو گئے تھے شیخ رشید احمد اور شاہد اکان اباسی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد پہلے سے قرنطینہ میں موجود ہیں مبا کے پھیلاؤ کے باعث وزیراعظم آفیس کا سٹاپ بھی محدود کر دیا گیا ہے علامی کے مطابق وزیراعظم آفیس کے جوائنٹ سیکیٹری ایڈمن کے علاوہ تمام جوائنٹ سیکیٹریز کو گھر سے کام کرنے کے ہدایات چاری کی گئی ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کا مشان پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے مطالبے پر عمل درامت کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نئے بجڑ میں فنڈز بھی مختص ہوں گے سینٹر کے قیام پر کتنی رقم خرچ ہوگی اور اس کے کام کا طریقہ کا کیا ہوگا عادل تنولی اپنے رپورٹ میں بتائیں گے دہشت گردوں تک فنڈز کسی صورت نہ پہنچیں پاکستان کی سنجیدہ کوششوں میں مزید تیزی ایف ای ٹی ایف کا ایک اور بڑا مطالبہ پورا کر دیا وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر قائم ہو گیا سماہ کی حاصل کرتا دستاویز میں بتایا گیا کہ کاؤنٹر ٹیرزم اینڈ کیس منیجمنٹ سسٹم کا مقصد ریشت گردوں کی مالی معاونت روکنا ہے وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر مشکوک ٹرانزیکشنز کی روک تھام کے لیے ایف ای ای کو جدید خطوط پر استوار کرے گا دستاویز کے مطابق سینٹر کے قیام پر ایک ارب چار کروڑ روپے سے زائد کی لاغت آئے گی آئندہ والی سال میں منصوبے کے لیے پچیس کروڑ روپے سے زائد فرض مختص کرنے کی تجویز ایف ای ای کے سائبر کرائم ونگ میں جدت لانے کے لیے مزید تیس کروڑ روپے بھی رکھے جائیں گے پاک لین ریفرنس میں آسیف علی زرداری اور دیگر پر فرد جرم چھبیس جون کو آئیت کی جائے گی احتساب عدالت نے تاریخ مقرر کر دی ہے سوہیل رشید اپنے ریپورٹ کے ساتھ جالی اکاؤنٹ کیس کا پاک لین ریفرنس نیپ کی درخواست پر دیگر ریفرنسز سے الگ کر دیا گیا احتساب عدالت میں نیپ کی سینئر پروسیکیوشن ٹیم خود پیش کہا پاک لین کیس ہی ایک سال سے حاضری ہو اور میڈیکر سیٹیفکیٹ سے آگے نہ بڑھ سکا لمبی تاریخیں دینے سے نہ کیس آگے بڑھیں گے نہ ختم ہوں گے پاک لین ریفرنس میں آسیف زرداری اور دیگر پر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ جلد مقرر کرنے کی بھی استعداء عدالت نے چھبیس جون کی تاریخ مقرر کر دی نیپ نے بتایا فرد جرم کے لیے انور مجید کی ویڈیو لنک حاضری کا انتظام مکمل کر لیا آسیف زرداری اور فریار تالپور کی آن لائن حاضری پر جالے وقلا کے متضاد بیانات حتیب خوصہ کا ویڈیو لنک پر فرد جرم پر سخت اعتراض فاروق ایچنائک بولے جدید زمانہ ہے جدید آلات موجود ہیں پرانی باتیں ختم ہو گئیں ویسے بھی دونوں کی عمر ساٹھ برس سے زائد اور ممر افراد کرونا کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں عدالت نے آسیف زرداری اور فریار تالپور کی حاضری سے ایک روزہ استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی عدالت نے کہا ویڈیو لنک پر بیان اور فرد جرم کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کریں گے جس کو اعتراض ہو وہ چیلنج کر لے جبکہ جاری اکاؤنٹس کے تھٹھا وارٹر سپلائے پینگ ریزیڈنسی شگر سبسیڈی اور فلاہی پلائٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے ریفرنسز کی سماعت ساتھ جلائے تک ملتوی کر دی گئی